اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن وحضیث کی روشنی میں انتیس ربیوستانی اسلامی تاریخ مزید قبعہ کی تعمیر اور پہلا جمعہ مدینہ منورہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی قبعہ ہے یہاں انسار کے بہت سے خاندان آباد تھے اور قلزن بن حدم ان کے سردار تھے حجرت کے دوران آب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبعہ میں قیام فرمایا اور قلزن بن حدم کے گھر مہمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاتیں ڈالی جس کا نام مسجد قبعہ ہے مسجد کے تعمیر میں صحابہ کے ساتھ ساتھ آب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے اور بھاری بھاری پتھروں کو اٹھاتے تھے یہی وہ مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مسجد میں نمزدن اس سسا علت تخوہ من اولی یوم یعنی اس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز کے لئے کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور اللہ پاک و صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چودہ دن قیام فرما کر بارہ ربع الاول سن ایک ہجری کو جمعہ کے دن روانہ ہوئے بنی سالم کے لوگوں نے بنی سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا آپ نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور خطبہ دیا کہ اسلام میں جمعہ کی پہلی نماز تھی اور آپ کے ساتھ تقریباً سو آدمی نماز میں شریک تھے اللہ کی قدرت زبان دل کی ترجمان ہے اللہ تعالی ہم کو زبان جو اسی نعمت ادا فرمائی اس کے ذریعے جہاں مختلف چیزوں کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے وہی یہ زبان دل کی ترجمانی کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے جب دل میں کوئی بات آتی ہے تو دماغ اس پر غور و فکر کر کے الفاظ و کلمات جمع کرتا ہے پھر وہ الفاظ کلمات خودکار مشین کی طرح زبان سے نکلنے لگتے ہیں گویا سننے والے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے انسان کی دل و دماغ اور زبان میں کیسی صلاحیت پیدا کی بے شک یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے ایک فرض کے بارے میں رکوع و سجدہ چی طرح نہ کرنے پر وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے ابا رضا اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا فرمایا و رکوع اور سجدہ چی طرح سے نہیں کرتا ہے ایک سنت کے بارے میں سونے کی عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھ کر سوتے پھر تین بار یہ دعا پڑھتے ایک اہم عمل کی فضلت تین آدمی اللہ کی زمانت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی کی اللہ نے زمانت لے رکھی ہے اگر وہ زندہ رہے تو بقدر ضرورت روزی ملتی ہے اور اگر وفات پا جائے تو اللہ تعالی جنت میں داخل فرماتا ہے ایک وہ جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے تو اللہ تعالی اس کا زامین ہے دوسرا وہ جو مزید گیا تو اللہ تعالی اس کا زامین ہے تیسرا راہ خدا میں نکلنے والے کا اللہ تعالی زامین ہے ایک گناہ کے بارے میں مرد و عورت کا ایک دوسرے کی نقل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کی نقل اختیار کرتی ہے اور ایسے مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشاہبیت اختیار کرتا ہے خلاصہ مرد کا عورت کی شکل و صورت اختیار کرنا اور عورت کا مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے دنیا کے بارے میں دنیا کی محبت بیماری ہے حتی ابو دردہ رضو اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوانہ بتاؤں تمہاری بیماری دنیا کی محبت ہے اور تمہاری دواء اللہ کا ذکر ہے آخرت کے بارے میں دوزخ میں بچھو کے ڈسنے کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں خچروں کے طرح بچھو ہیں ایک بار جب ان میں سے بچھو ڈسے گا تو دوزخیس چالیس سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا طب بنبعی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تیل لگائے تو اپنی بھووں سے ابتدا کرے اس لئے کہ یہ درد سر کو دور کرتا ہے یہ ارشاد فرمایا اور درد سر کو روک دیتا ہے قرآن کی نصیحت قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے ایمان والو اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں پر مل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کی یاد رکھنے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ